عدالتوں اور ججوں کے کردار کو جانچنے کے لیے ایک نظام ضروری فیصلوں میں کوئی دونمری نہ ہو عدالتیں نظریں پھر لیتی ہیں نہ زمانتیں ملتی ہیں نہ کیس سنا جاتا ہے ادارے کس کے اشاروں پر چلتے ہیں سلیمان شہباز ایک کیس ٹڈی انصار عباسی کا کولم روز نامہ جنگ کے کولم نگار اور سینئے صحافی انصار عباسی اپنے کولم سلیمان شہباز ایک کیس ٹڈی میں لکھتے ہیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کے صاحبزاد سلیمان شہباز منی لانڈنگ کیس میں بھی باعزت بری ہو گئے جب حکومت اپنی ہو وزیر آزم گھر کا ہو تو مقدمات ایسے ہی ختم ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست کا یہی رجحان ہے ہر آنے والی حکومت اپنے سیاسی رہنماؤں اور ان کی آلولاد کے کرپشن کیس ایک کر کے ختم کرواتی ہے جبکہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے سچے کیس بنوا بنوا کر انہیں جیلوں میں ڈلواتی یا عدالتوں کے چکر لگواتی رہتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ مطلقہ ادارے مثلا نیا پولس ایف آئیے یا صوبائی انٹی کرپشن کے محق میں سب استعمال ہوتے ہیں جبکہ اومی طور پر ادلیا بھی موسم کا حال دے کر انصاف کرتی ہے موسم اچھا ہو ملزم حکومت میں ہو یا اقتدار میں لانے کے لیے ان کی تیاری کی جا رہی ہو تو پھر کتنا ہی بڑا کیس کیوں نہ ہو ملزم باعزت بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں زمانتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں موسم ابر آلود ہو تو عدالتیں بھی نظریں پھر لیتی ہیں نہ زمانتیں ملتی ہیں نہ کیس ہی سنا جاتا ہے مطلقہ مہک میں جب کیس بنانے کی ڈیوٹی پر فائز ہوتے ہیں تو کروڑوں عربوں کے کیس دنوں میں بنا کر نشانے پر رکھے سیاستدانوں اور ان کے عزیز و قارب پر ٹوٹ پڑتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈال کر میڈیا میں ان کی کرپشن کی کہانیاں عوام کو سناتے ہیں بلکہ رٹواتے ہیں جب حکومت تبدیل ہوتی ہے اور ملزمان اور ان کی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر یہی ادارے یوٹرن لیتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ ثبوت ہی موجود نہیں پچھلوں کے دباؤ کا بہانہ تراش کر اپنے ہاتھ جھاڑ کر کل کے ملزموں کو باعزت بری کرواتے ہیں اور آج کے حکمران کے حکم پر پچھلوں کے خلاف کیس بنانے کا دھندہ شروع کر دیتے ہیں کیس جالی بھی بنتے ہیں اور کیس تھوست ثبوت والے بھی ہوتے ہیں لیکن اختتام سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے یعنی جو پارٹی حکومت میں آئے گی اس سے منسلک افراد کے کیس ختم ہو جائیں گے اس سارے گھراؤنی کھیل میں عدالتوں کا کردار بہت افسوسناک ہے عدالت انصاف دیں تو جھوٹے کیسوں کو بننا نہیں چاہیے انصاف ہو تو ہر کیس کے اختتام پر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ کیس جھوٹ پر ممنی تھا یا ملاپ اور فرنڈلی پروسیکیوشن کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے اسی بنیاد پر متعلقہ ادارے کے ایک ایک افسر جس نے جھوٹا کیس بنانے یا ٹھوس کیس ختم کروانے میں کردار ادا کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے انہیں نوکریوں سے نکالنا چاہیے عدالتوں اور ججوں کے کردار اور ان کے فیصلوں کو جاجنے کے لیے بھی عدلیہ کو خود ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ فیصلوں میں کوئی دو نمری نہ ہو انصاف کے نام پر نائنصافی کرنے والے ججوں کو عدلیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے سلمان شہباز کے خلاف جب انی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا تو ثبوتوں کے امبار ایف آئی اے نے میڈیا کے سامنے رکھتی ہے سلمان شہباز ملک چھوڑ کر چلے گئے عدالتوں نے انہیں مفرور قرار دے دیا چلان جب پیش کیا گیا تو اس پر بھی کوئی شکایت نہ کی لیکن جب شہباز شریف واپس آئے وزیراعظم بنے تو پہلے تو ان کے خلاف ایک ایک کر کے کیس ختم ہونا شروع ہوئے اور پھر سلمان شہباز کی واپسی ہوئی اور ان کے لیے بھی باعزت بری ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب وہ تمام الزامات سے پاک صاف کر دیے گئے ہیں ہمارا احتساب کا نظام ہمارے ادارے چاہے نیب ہو ایف آئی اے یا صوبائی انٹی کرپشن کا محکمہ سب اشاروں پر چلتے ہیں کچھ سوارنے کی بجائے بگاڑنے کا کام کرتے ہیں نظام عدل بھی گل سڑ چکا ہے اور کسی بھی قسم کا انصاف دینے سے قاسر ہے بلکہ سچ پوچھیں تو یہ مجرموں اور ظالموں کی ڈھال بن چکا ہے یہ نظام عدل ہو یا نظام احتساب ان سب کو ایک بڑی سرجری کے ضرورت ہے ورنہ احتساب کے نام پر ایک ایسا گھراؤنا کھیل جس میں جھوٹا کیس بنانا اور ٹھوس کیس کو ختم کروانا معمول ہو جاری رہے گا اس نظام کے گھراؤنے چہرے کو بے رکاب کرنے کے لیے سلیمان شہباز کیس کو کیس سٹڈی کے طور پر لیا جانا چاہیے ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں اہل اور بہترین شعورت کے افراد شامل ہوں جو اس کیس کے بننے اور اس کے خاتمے تک مطلقہ محکمہ اور عدلیہ کے کردار کو دیکھیں تاکہ نظام میں موجود اصل خرابیوں کی نشاندہی ہو سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرار کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج